بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ابھی اس علاقے میں ایسی بارشیں دیکھ رکھا ہوں مطقہ جزان اور فیفا والی سائٹ ٹاپ آف دی فیفا جو سالجلی پر کے سب سے خوبصورت گاؤں ہیں اس کے منطقہ آپ کے ساتھ میں ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں مکمل جو ویزر کیا تھا میں نے اوپر سے تو بات کر لیتے ہیں آج کی نیوز کے اوپر کہ ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی میں ویکسین مجھے نہیں لگی ہے تو میں کیا ائرپورٹ پر جاؤں گا کیا مجھے واپس بھیج دیں گے یا مجھے ویکسین لگوانی چاہیے یہاں سے یا پاکستان سے لگوانی چاہیے یا ایک ڈوز مجھے یہاں سے لگی ہوئی ہے اور ایک ڈوز پاکستان میں جا کے لگوالوں تو ایسا کیا ہو سکتا ہے بھی میں اس میں بھائی جو میرے کو سوال لگایا اس بندے کا وہ یہ تھا کہ بھائی مجھ کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے کیا مجھے ائرپورٹ سے واپس بھیج دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بھائی اسی چیز کے متعلق کلیر کر دوں کہ آپ بھائیوں کو چاہے ویکسین کی دونوں ڈوز لگی ہے اور چاہے بھائی ایک بھی نہیں لگی ہے آپ کو کوئی بھی بندہ واپس نہیں بھیجے گا ہوگا کیا یہ آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو ویکسین کی ڈوز لگ چکی ہے یا نہیں لگ چکی ہے آپ کو اپنا پی سی آٹیسٹ لازم کروانا ہوگا میرا خود کا بھائی کچھ دن پہلے گیا ہے لائیو ایکسپیرینس ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل سے شیئر کیا ہے یہاں پر آپ کو میں کچھ جو مسئلے اس ویڈیو میں نہیں بتا سکا وہ کلیر کروں گا آپ کو بی سی آٹیسٹ لازم کروانا ہوگا وہ بھائی آپ کی ٹکٹ کے ساتھ لگے گا اور ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں لگوائی ہوئی ہے اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو یہ بات بھی کلیر کروں گا کہ آپ کو دونوں ڈوز ویکسین کی یہاں سے بھائی لگوانی چاہیے کیوں بتاتا ہوں میں آپ کو اگر آپ کو بھائی ایک ڈوز یہاں سے لگی ہوئی ہے ایک ڈوزہ پاکستان بلکل لگوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ایسٹرزانی کا یہاں سے لگی ہوئی ہے یا فیضر لگی ہوئی ہے پاکستان میں جا کر آپ ایسٹرزانی کا یا فیضر لگوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ کا جو ہیلتھ پاسپورٹ اپ ڈیٹ ہوگا اس کے اوپر جو آپ سینکر ڈوز لگوائیں گے وہ لکھی ہوگی یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں اور دوسری بات ہے آپ کے ساتھ بھائی یہاں پر یہ کلیر کر دوں کہ دونوں ڈوز اگر آپ یہاں سے لگوائے کر جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا وہ بھائی کیوں میں آپ کو بول رہا ہوں وہ بھائی اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ جب بھائی سعودی ریویت سے دونوں ڈوز کمپلیٹ کر کے پاکستان چھوٹی کے اوپر جائیں گے تو جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو کوئی آن لینڈ ریزیسٹیس نہیں کرنی ہوگی کوئی آپ کو ایسا سرٹیفکیر نہیں چاہیے جو نادرہ سے منظور شدہ ہو اور اس کے علاوہ اگر دوبائی کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہے جی دوبائی نے پاکستان اور نیجر کے لیے فلائرز اوپن کی ہیں لیکن ان میرے بھائیوں کے لیے جن کو دوبائی میں ہی دونوں ڈوز لگ چکی تھی اور وہ چھوٹی پر گئے ہوئے تھے پہلے ان کے لیے ہیں اس کے بعد دوسرے بندوں کا نمبر آئے گا اور کوشش کیجئے یہاں سے دونوں ڈوز کمپلیٹ کریں اس کے بعد چھوٹی چلے جائیں پھر آپ جب چاہے آئیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بشرتے کے فلائرز اوپن ہونی چاہیے تو اگر آپ پاکستان میں دونوں ڈوز کمپلیٹ کریں گے بھائی جا کر تو پھر آپ کو وہ جو تمام طرح شرائط ہیں وہ لاغو کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے ویقسین کے اگر آپ نے دونوں ڈوز نہیں لییا تو پھر بھی آپ بھائی جا سکتے ہیں آپ کو کوئی بندہ ائرپورٹ سے واپس نہیں بیجے گا